اگر ایک صدر ہے پریزیڈنٹ ہے مسجد کا وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اگر اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو لیکن یہ پریزیڈنٹ ڈرتا ہو کوئی دوسرے لوگ ہیں جو مسجد میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں اور کلیر فتنہ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں مسجد میں بھی کمیونٹی میں بھی اور مدرسے میں بھی اس کے باوجود نہ وہ ان کے خلاف بولے کوئی ایکشن لے نہ وہ عوضہ چھوڑے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سوال ہے اصول بات یہ ہے کہ اکانٹوی بیلیٹی سے کوئی بھی بالاتار نہیں ہے اب اگر ایک صدر ایسا ہے نہ فتنے کو روک رہا ہے کیوں کہ ڈرتا ہے اور نہ جو اپنے سے عوضہ چھوڑ رہا ہے اور مسجد کے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے ایک تو کہ مسجد میں انتشار پیدا نہیں ہوا صرف ایک خبری خبریں ہیں تو اس وقت تو چلتا رہے گا سلسلہ لیکن ایک کہ بقاعدہ انتشار پیدا ہو رہا ہے کبھی ایک وقت کی نماز خراب ہو گئی جمعہ میں لوگ نماز ہی کم ہو گئے لوگوں کا مسجد کے بارے میں تصور بگڑتا چلا جا رہا ہے اگر یہاں تو پھڑے ہی رہتا ہے چھوڑو جی فلاں مسجد بچا کے نواز پڑھتے ہیں مسجد بے عباد ہو رہی ہے تو یہ اگر صورتحال پیش آگی تو پھر عمومی جو لوگ ہیں یا کمیٹی کی باقی لوگ ہیں ان کو اختیار ہے کہ اس صدر کے ساتھ ٹیبل ٹاک کر کے مذاکرات کر کے اس کو یا تو ایک اسٹریٹیجی کو پر لے کر آئیں یا یہ اس کو کہیں کہ آپ جو استفعہ دے دیں آئے فارغ ہو جائیں اس لئے کہ آپ اس کو صحیح طریقہ ہینڈل نہیں کر رہے تو اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت دے گا کہ اس کو یا تو مصطفی ہونے کی درخواست کریں یا کہیں کہ آپ اس مسئلے کو ہینڈل کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ دوسرے لوگ ان کو بھی جو فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ڈھارس دیں کیونکہ دیکھو ڈرنے کی وجہ ایک ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے پاس افرادی قوت نہیں ہے وہ اس لئے ڈر رہا ہے یا مالی قوت نہیں اس لئے ڈر رہا ہے تو پھر کمیونٹی کے دوسرے جو لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں وہ اس کو اس بارے میں ڈھار رہے تھے کہ جی فیننشل یہ آپ پریشان نہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور باقی افرادی قوت ہم آپ کے ساتھ ہیں کس سے بات کرنی ہم اس سے بات کریں گے آپ یہ فیصلہ کر دیں آپ یہ ڈسین لے لیں آپ یہ ناؤنس کر دیں کہ یہ ہوگا آپ دیکھتے ہیں کون کھڑا ہوتا ہے ہم اسے بات کریں گے تو باقی پبلی کو بھی چاہیے کہ ایسے چھتے سدر کی پیٹ ٹھونکیں اگر اس کی پیٹ نہیں ٹھونکتے ہیں اور وہ جناب وہ بھی اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو پھر کل کو کیا گیا اگر وہ ہٹ بھی گیا تو وہ فدرے والے آکے تو آپ کو بھی کلام کام کر دیں گے تو یہ ہے اس کو سپورٹ کر کے اس کو مضبوط کریں اب اس کا حال مضبوط ہوگا تو ظاہر ہے کہ فدرہ ختم ہوگا بہت شکریہ مفتی صاحب